انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرینِ گرامی آج ہے چودہ اکتوبر کا دن اور آج ہے جمعیرات کا دن آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک پورا دیکھنا ہے ناظرینِ گرامی اسرائیل کی غزہ کے خلاف حرزہ سرائی پر سعودی عرب کی حکومت اور فوج پہلی بار ایکشن میں آگئی فلسطین کی آزادی تک سعودی عرب اسرائیل کے خلاف ہر محاس پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے محمد بن سلمان کا فوج کو بڑا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا سعودی عرب کا بغداد میں اسرائیل کی بیسس پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے اسرائیل کی اسلاح کی فیکٹریوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسرائیلی جنرلز ہلاک سعودی عرب نے اپنا سب سے خطرناک ایم ٹو سیورٹی راکٹ لانچر سسٹم چلا دیا درجنوں اسرائیلی جہنم واصل ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں اور سعودی عرب کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل سے رفت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین نے گرامی پہلی بار سعودی عرب کا بہت بڑا اعلان اور کروائی سامنے آگئی ہے انہوں نے فوج کو فلسطین پر جاری رکھنے کا حکم جاری کیا ہے اور فلسطین کی آزادی تک اسرائیل کے خلاف تابر توڑ کروائیاں کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اراکی درل اقومت بغداد کے بین الاقوامی ہوای اڈے کے قریب اتحادی فوج کی ایک بیس کو ایک بار پیر راکی ٹھملوں کا نشانہ بنایا گیا اراکی سیکیورٹی انفارمیشن سل کے مطابق نامعلوم افراد نے کٹوشیا راکٹوں سے بغداد کے بین الاقوامی ہوای اڈے کے قریب اتحادی فوج یڈے کو نشانہ بنایا ہے اتحادی فوج نے اپنے ٹکانے پر دا گئے ایک راکٹ کو حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی فضاء میں تباہ کر دیا تھا اراکی درل اقومت کے مطابق ناملوں میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اراکی درل اقومت بغداد کے بین الاقوامی ہوای اڈے قریب اتحادی فوج کے بین الاقوامی ہوای اڈے قریب تابر توڑ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اجلاس میں گدشتہ روز بغداد کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر راکی چھملوں کے نتیجے میں پیدا ہونی والی سیکیورٹی صحتحال پر تباہ دلے خیال کیا گیا اجلاس میں سیکیورٹی اداروں کو بھی قائم کیا گیا سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بہن الاقوامی معایدے پر تسلیم شدہ امن معایدے پر دستخط نہیں کر دیتا سعودی عزیر خاصہ فیصل بن فران السعود کا یہ بیان سعودی عرب کی جانب سے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان معایدے کے بعد پہلا بازابتہ رد عمل ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب نے اسرائیل کی ایس سعین بجا دی ہے اور فلسطینیوں کے خلاف اس سعودی عرب نے سات دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس دوران اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بیندگ نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے شدت پسندوں کون حملوں کے لیے بڑی قیمت چکانا پڑے گی حکم کے مطابق کی حملوں میں اب تک کم از کم 35 فلسطینی شہری اور 400 اسرائیلی حلاق ہو چکے ہیں حلاق ہونے والوں میں کم از کم ایک درجن بچے شامل ہیں اسرائیلی فضائی حملوں میں ڈیر سو سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں اسرائیل میں حکام نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ ایک اور شخص کی بھی راکی ٹھملے میں موت ہوئی ہے تاہم وہ اسرائیلی نہیں بلکہ کسی اور ملکہ تھا اس کے علاوہ بھوت کے صبح اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ میں ایک بلانترین امارت پر بمباری کی ہے اطلاعات کے مطابق اس ناؤ منزلہ امارت میں کئی رہائشی آبارٹمن دواز ساس کمپنیاں اور ایڈنٹوینک بھی نشانے کے طور پر لی گئی یہ امارت پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئی یہ فضائی حملہ اس قدر حولناک تھا کہ اس امارت سے کئی سو میٹر دور تک اس کا ملبا ٹوٹ کر پہنچا جبکہ وہاں سے دھوئے کے بادل اٹھتے دکھائی دیئے اس سے قبل منگل کو اسرائیل نے ایک تیرہ منزلہ امارت پر بمباری کر کے اسے زمین بوس کر دیا تھا منگل کو اسی تیرہ منزلہ امارت پر حملے کے بعد حماس نے جواباً تل عبیب کو نشانہ بنانا شروع کیا اور رات کے دوران اس نے سو سے زیادہ راکر اسرائیل میں داغنے کا دعویٰ کیا حماس کے مطابق پیر کے روز جب سے فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اس وقت سے اب تک اس نے تین سو سے زائد راکر اسرائیل کے خلاف داغے ہیں دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے غزہ پر ایک سو پچاس اداف کو نشانہ بنائے اور حماس کے متعدد ارکان کو بھی نشانہ بنیا ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جنگی تیاروں نے اسرائیل کی سردوں کے ساتھ جا کر تابر توڑ کرویاں بھی شروع کر رکھی ہیں اسرائیلی فورسز نے غرب اردن پر بھی دعویٰ بول دیا ہے جس کے بعد فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور حیونی حوجوں کے درمیان جڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں فائرنگ کے تبادلے میں دو فلسطینی سیکیورٹی اور ایک شہری شہید ہو گئے فلسطینی وزارت سیحت کے مطابق فائرنگ کی ذات میں آ کر ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی انڈالیجنس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورس کے لکاروں کی شناکت کیپٹن تیسر آبیسہ اور لفن ادھم علیوی کی نام سے ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکار اسرائیلی اسپیشل فورسز کے جنین شہر پر دعویٰ کے بعد ہونے والی جڑپوں اور فائرنگ کے دبادلے میں کام آئے اس کے علاوہ ایوان صدر نے ایسی کاریوں کے مزمرات سے خبردار کیا ہے اس کے علاوہ عمل کا اظہار نہیں کیا ہے اسرائیلی فوج نے فلسطینی اسکر پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر گوبارے فائر کی جانے کے بعد ایک بار پھر غزہ کی بٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں گودشتہ بہتر گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور حالیہ کشیدگی سے 21 مائک ہونے والی آرزی جنگ بندی ختم ہونے کا خدشہ ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کی جانے والے آتش گیر گوباروں کے بعد انتقامی کاروائی کے طور پر کیے گئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنا جانے والے کمپاؤنٹس میں دہشتگردی کی سرگرمیاں ہو رہی تھی اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی بٹی سے جاری دہشتگردی کی کاروائیاں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار تھی حالیہ برسوں میں اسرائیل پسندوں کی کئی مرتبہ غزہ کی سر سے جلائے ہمارے اینڈن اور دماغہ خیز علاق کے ربوں والے حیلیم گوبارے اور پتنگیں بھی بیٹھتے آئے ہیں آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ